اسلامباد کی بینکنگ عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت میں 31 جنوری تک توسیح کر دی عمران خان کی زمان پارک میں تفتیش کرنے کی استعدام مسترک عمران خان کو ہر حال میں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا حکم عمران خان کی آج کے لیے حاضری استثناء کی درخواست بھی منظور بلائی علاقوں میں خون جماعتی سردی اس کردو میں پارا منفی 14 ڈگری تک گر گیا اسطور میں منفی 11 ریکارڈ کوئٹا سمیت شمالی بلوچستان میں شدید تھنڈ سڑکوں پر جمع پانی برف بننے لگا کوئٹا میں کم سے کم درجہ رات منفی 4 کلات میں منفی 9 ڈگری ریکارڈ کراچی میں بھی سردھوائیں کم سے کم درجہ رات 10 اچاریہ 60 ڈگری ریکارڈ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھوند موٹرو وے ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے کلر کہار تک بند ایم فور ایم فائیو لاہور سیالکوٹ ایم الیون بھی مختلف مقامات پر بند پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف پہلی ایننگز میں 408 رنز بنا کر آؤٹ کھیل کے چوتھے روز پاکستان ٹیم ایک ہی رن کا اضافہ کر سکی ساوچکیل 125 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے اس سوری اور ایجاز بٹیل نے تین تین وٹے لی دوسری ایننگز سے شروع ہوتے ہی نیوزیلینڈ کی اہم وکٹ گر گئی پہلی ایننگز کے سنچری میکر ڈیوون کانوے میر حمزہ کی گیند پر گولڈن ڈک کا شکار نیوزیلینڈ کو پاکستان پر 74 رنز کی بڑھتری حاصل مزر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی ویڈیو جاری کرنے والے دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دہشتگردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے طالبان پر حملہ آور ہونے کی بات بلکل نہیں کی افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے ٹی ٹی پی بھی افغانستان میں ہے ٹی ٹی پی خود کو آئین کے نیچے لائے تو ہی ان سے بات ہو سکے گی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں نیشنل سی ٹی ٹی کے قیام اور سوبائی فورسز کی استعداد کار بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے پاکستان وہ کرے گا جو اس کے ذاتی مفاد میں ہوگا ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیٹ پرائیس کی پریس بریفنگ کہا اپنا دفاع کرنا پاکستان کا حق ہے اسی کے تحت پاکستان تب ایکشن لے گا جب مناسب لگے ترجمان نے زور دیا کہ طالبان یقینی بنائے کہ دائش ٹی ٹی پی اور القاعدہ جیسے دہشتگرڈ گروپ خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہ رہے کیا آپ آٹھ بجے کے بعد کہہ دنے کے جی فی یورٹ دس گنا زیادہ قیمت ہوگی جس نے کھولنی ہے دکان کھولے جس نے ہال چلانا ہے چلائے شاہزے وہ بھی سیکنڈ فیس کے اندر وہی ہے ہم پہلے فیس کے اندر نہیں چاہتے کہ کسی قسم کے سخت اقدامات ہوں لوگوں کو کنونس کریں گے ہم کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے جس کے پاس آن لیمیٹڈ آئل ہے اور ہم جتنی مرضی بجلی چلائیں پاکستان کے بزنس مین اور ٹریڈر کو اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا کہ اگر برطانیہ یہ یاشی افورڈ نہیں کر سکتا جرمنی نہیں کر سکتا فرانس نہیں کر سکتا امریکہ نہیں کر سکتا تو کیا پاکستان اس سے زیادہ ہے تاجر دکانیں جلد کھولنے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو رات کے آخات میں بجلی بہت مہنگی کرنا پڑے گی وفا کی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پہلے مرحلے میں سخت اقدامات نہیں کرنا چاہتے وفا کی حکومت نے پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر مسترد کر دیا کہا سعودی عرب سے پیسے آنے والے ہیں چین سے قرض رول آور ہونے والا ہے پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا آئی ایم ایف پروگرام مکمل کریں گے چھے ماہ میں مالی پوزیشن بہتر ہو جائے گی حکومت نے اداروں کی نشکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دا اسماعیل اس حاگڈار پر پھٹ پڑے کہا اس حاگڈار نے ان کے خلاف مہم چلائی اس حاگڈار سے کسی اور کو وزیر دیکھا نہیں جاتا وزیر خزانہ بننے کے لیے دودھ چہت کی ندیاں بہانے کے دعوے کیے سابق وزیر خزانہ کہتے ہیں جس طریقے سے وزارت سے ہٹایا گیا اس کا دکھ ہے پی ٹی آئے رکن مومنہ وحید کا بھی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار دعویٰ کیا کہ کئی اور عراقین پنجاب اسمبلی بھی وزرعالہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے رکن پی ٹی آئے زہرہ نقفی بھی پرویز الہی کو ووٹ دینے سے انکار کر چکی ہیں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک سو ستاسی ارکان کی حمایت حاصل ہے دو ارکان کی غیر حاضری کی صورت میں پرویز الہی اعتماد کا ووٹ ہار جائیں گے دوہزار انیس کی بات ہے یہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے دس مہینے مجھ پر مجھے کہا دس مہینوں تک مجھے کہا کہ پی ٹی آئی میں مرج ہو جاؤ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ پھر یہ نہیں کرا سکی اسٹیبلشمنٹ نے دوہزار انیس میں کہا تھا کہ تحریک انصاف میں زم ہو جاؤ پی ایس پی کے چیرمن مصطفیٰ کمال کا انکشاف کہا ایمکی ایم کی سے مفاہمت چاہتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب کانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنی محرومیوں کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے الطاف حسین کے بائیک آٹ کا اثر نہیں ہے اب وہ کہانی ختم ہو گئی کہ ایک دن میں بیس بیس کارکن جانے دیتے تھے اگر الطاف حسین کا حامی کوئی ترم کھان ہے تو پاکستان آ جائے اور حالات کو فیس کرے کوئی ان کے بائیک آٹ کا اثر نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پہ پیالی میں طوفان کیریٹ کر دینا نا بڑا آسان ہے بھئی آج ہے نا آ کر جو ہے وہ فیس کریں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا سعودی عرب یو اے ای کا سرکاری دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف برادر ممالک کی سینئر قیادت سے ملاقات کریں گے باہمی دلچسپی کے امور فوجی تعاون پر بات ہوگی خیبر پختونقواہ کی جیلوں میں قیدیوں میں ایڈز اور ہیپٹائٹس کا انکشاف ایک سو چیانوے قیدی متعدی بیماریوں میں ابتلا ایک سو اٹیس قیدی ہیپٹائٹس سی کا شکار سب سے زیادہ سینٹالیس بیمار قیدی پشاور سینٹرل جیل میں ہیں سپری جنٹر جیل مقصود خان کا کہنا ہے کہ بیمار قیدیوں کے علاج کے لیے دو خواتین ڈاکٹر سمیت آرچ ڈاکٹر موجود ہیں ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح آشاریہ آٹھ فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران تینٹیس مریض سامنے آئے کوئی موت رپورٹ نہیں اور پاکستان سپر لیگ کی گورننٹ کاؤنسن کا اجلاس آج ہوگا صدار چیئرمن میلجمنٹ کمیٹی پی سی بی نجم سے ایٹی کریں گے اجلاس میں پی ایس ایل کے شیڈیول پر بات کی جائے گی پی ایس ایل کے میچز کا آغاز پیرا فروری سے ہوگا پلے آف اور فائنل لہور میں کرانے کی تجویز اجلاس میں پاکستان ویمن لیگ کے حوالے سے بھی بات ہوگی